ایک کتاب کا نام ہے گنیت الطالبین دوسری کتاب کا نام ہے فتح الغیب تیسری کتاب کا نام ہے الفویو ذات البرحانیہ چوتھی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی اور پانچویں کتاب کا نام ہے بشائر الخیرات یہ پانچ کتابیں زندگی میں آپ نے لکھیں اور ان میں سے دو بہت مشہور ہوئیں اور دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے اردو میں بھی ان دونوں کتابوں کا ترجمہ ہمارے درمیان موجود ہے وہ دونوں کتابیں کون کون سی ہیں جن کا ترجمہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ہو چکا ہے اور اردو میں بھی ان کا ترجمہ موجود ہے غنیت الطالبین ہے اور فتح الغیب جس طرح انبیاء اکرام کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی امت کی طرف مبوس کیے جاتے ہیں بھیجے جاتے ہیں تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے تقوی اور توحید کا رکھتے ہیں بلکہ یوں کہہ لیجے آپ کہ سب سے پہلے وہ توحید ہی کا درس دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں ایک ذابطہ ایک قائدہ بتا دیا ہے اے ہمارے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں ان کی امتوں کی طرف بھیجے ہر ایک سے یہ کہا کہ سب سے پہلے تم اپنی امت کے سامنے تقوید کا درس رکھو ان سے یہ کہو کہ توحید اپنی مضبوط کریں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی امت کی طرف بھیجا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے توحید ہی کا درس رکھا اللہ فرماتا ہے سورہ حود میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا سب لوگ دائریکشن مت دو اللہ تعبدو اللہ انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں دردناک دن کے عذاب سے درتا ہوں یہ آیات بتا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا درس جو اپنی امت کے سامنے رکھا وہ توحید ہی کا درس تھا اسی طرح ہم حضرتِ حود کو دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی قوم قوم عاد کے سامنے جو درس رکھا سب سے پہلا درس درس توحید تھا اللہ فرماتا ہے وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُهِ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تم صرف اسی کی عبادت کرو حضرتِ حود نے بھی اپنی قوم عاد کے سامنے پہلا درس درس توحید ہی رکھا اسی طرح ہم حضرتِ صالح کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا درس درس توحید ہی رکھا اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ تَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِنْ غَيْرُهُ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں گویا کہ حضرتِ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کے سامنے سب سے پہلا درس درس توحید ہی رکھا حضرتِ شعیب علیہ السلام کو دے گئے اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدِيَنَا خَاہُمْ شُعَيْبَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِنْ غَيْرُهُ اور مدین کی طرف حضرتِ شعیب کو بھیجا گیا حضرتِ شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ یہی کہ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِنْ غَيْرُهُ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے ثابت یہ ہوا کہ انبیاء اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی امتوں کی طرف محووس کیے جاتے تھے تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے توحید ہی کا رکھتے تھے انبیاء اکرام کی انہی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ولیدیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی توحید کا اور تقوی کا درس دیا اب نکتہ یہاں بتا دوں کہ تقوی یہ شریعت کی روح ہے اور سب سے بڑا تقوی توحید ہے تقوی کے مدارج ہیں جیسے ولایت کے مدارج ہیں ولایت کے درجات ہیں ایسے تقوی کے بھی مدارج ہیں درجات ہیں اور تقوی کا سب سے آلہ درجہ توحید ہے دلیل پہلے دلیل ملاحظہ کر لیں قرآن حکیم سے اس کے بعد حدیث پروو کرتا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا جب نوح نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لئے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو فتق اللہ واتیون دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری عطاق کرو پہلے میں نے کیا کہا کہ سب سے پہلا درس انہوں نے توحید کا رکھا اور وہ میں نے آیات قرآنیہ سے ثابت کیا یہاں دیکھئے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی فتق اللہ اللہ سے ڈرو آگے دیکھئے قدبت قوم آدن المرسلین اذ قال لہم اخوہم حودن لا تتقون انی لکم رسولن من فتق اللہ واتیون حضرت حود کی قوم نے آدنے ان کو جھٹلایا جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لئے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور دیکھو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری عطاق کرو دیکھیں یہاں تقوی اختیار کرنے کا درس حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا اسی طریقے سے آپ دیکھئے حضرت سوالے کو انہوں نے بھی یہی درس رکھا قدبت قمو المرسلین اذ قال لہم اخوہم صالحون لا تتقون ان لکم رسولن من فتق اللہ واتیون حضرت سوالے نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری عطاق کرو حضرت لوت علیہ السلام نے بھی یہ ایک بات اپنی قوم سے کہی کذبت قوم لوتین المرسلین اذ قال لہم اخوہم لوتون لا تتقون ان لکم رسولن من فتق اللہ واتیون حضرت لوت نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اسی طریقے سے حضرت شعیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا حضرت شعیب نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری عطاعت کرو اس سے پتا چلتا ہے کہ تقوی اور توحید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے اب اس سلسلے میں میں ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ بات بلکل صاف ہو جائے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے حدثنا سرائجن حدثنا سحیلن اخو ابن عبی الحزم قال سمعتو حدثنی ثابت البنانی قال سمعتو انس ابن مالک یقول سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآہ آذیل آیا وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ربکم از و جل انا اہل ان اتقا ان یجعل معی الہا آخر ومن اتقا ان یجعل معی الہا آخر فہو اہل لئن اغفر لہو رواہ احمد فی مسندہ یہ لمبی روایت میں سنت کے ساتھ بیان کر دئیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا کونسی آیت تلاوت کر رہے تھے آپ وَمَا تَشَاءُنَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ یہ سورہ مددسر کے آخری آیت ہے کہ وہ تقوی والے ہیں اور مغفرت والے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تلاوت کریں